اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ تالہ آپ سب کو میری طرح سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تالہ سب کے روزے سب کی دعائیں سب کی عبادتیں قبول کریں انشاءاللہ تالہ جی یہ جی میرا افتار کا پلیٹر ایک افتار کی سیٹنگ تھی تو میں کچلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور سب سے پہلے میں آ جاتی ہوں اپنی کچن میں اس میں میں نے ایک باؤل جو میرا ڈاہ کیا تھا ملائی والا وہ میں نے لیا اور اس میں تھوڑا سی جاگ لگا کے میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تو آگے جی میں اپنی فائنل ریسپی کی طرف آج میں آپ کے لئے شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ جب ہم آلو کے چپس بناتے ہیں تو وہ سوگی ہو جاتے ہیں جب تک آپ فرائی کرتے ہو اور ڈائننگ تک لے جاتے ہو نا تو وہ بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں سوگی ہو جاتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی جس سے آپ کے کبھی بھی آلو کے چپس ہوتے ہیں کبھی بھی سوفٹ نہیں ہوں گے ٹھیک تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کپ بیسن ایک کپ بیسن میں آپ نے ہاف کپ ہاف کپ پلس ٹو ٹیبل سپون آپ نے ڈال لینا ہے رائز فلار چاولوں کا آٹا ہاف ٹی سپون لال مرس ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون سالٹ نمک آپ نے آٹ کر لینا ہے جیسے کہ یہ سپائسز ہیں آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمو کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بہرحال یہ ہاف ٹی سپون اس کے لئے انف ہے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور زیرے سے بہت ہی اچھا ایک سمیل اس کے اندر آتی ہے بڑی اچھی خشبو آتی ہے بڑے اچھے بنتے ہیں اور تھوڑا سا میں چار مسالہ ڈالوں گی اٹمنز کے ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر چار مسالہ ڈالیں اور اس کو اچھے سے آپ کر لیں مکس آج بھی میرا بڑا گلہ خراب ہے میں بہت زور لگا کے بوری ہوں اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈالوں گی پیپریکا پاوڈر کیونکہ اس سے جو کلر ہوتا ہے بڑا ہی زبردست آتا ہے مجھے پیپریکا پاوڈر بہت پسند ہے کیونکہ اسے بے شک کوئی سالون ہو یا کوئی بھی چیز آپ بنائے تو کلر آپ کا بہت اچھا آئے گا تو یہ میرے پاس باکس ایک خالی تھا ائر ٹائٹ باکس تھا تو میں نے اس کے اندر یہ فل کر لیا اور فل کرنے کے بعد جی میں نے یہ رکھ لیا تاکہ جب ہی مجھے آلو کے چپس بنانے ہوں گے آلو کے پاکوڑے بنانے ہوں گے تو جلی سے میں ایسے دو سے تین چمچ لوں گی اور گھولوں گی اور بنا لوں گی اور ہیسبر لیا تھے کچھ فروٹس لیا تھے اور کچھ ڈرائی فروٹ لیا تھے چاٹ کے لیے تو یہ تھی کشمش اور یہ میں پاس ایک چھوٹا سا کنٹینر کھالی تھا تو میں نے اس میں فل کر لیتی ہوں فل کرنے کے بعد میں اپنے سامنے رکھتی ہوں تاکہ یہ والی کچن میں میں ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ جب بھی میں یہاں پہ کوئی چیز بنانے یا ہوں تو میرے ہر چیز سامنے ہی ہو تو یہ ایک باکس تھا یہ گریٹر یہ میری بہت ہی پیاری سی فرینڈا بھی انہوں نے مجھے گفت کیا تھا مجھے بڑا ہی اچھا لگا تھا تو انہوں نے مجھے باہر سے مگوا کے دیا تھا یہ تو میں نے اس کا جو گریٹر ہے وہ ہلک کر کے سائپرل رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے سارے بادام بھر دیئے تاکہ میرے سامنے ہوں اور یہ بہت اچھا پورٹ ہے اور یہ میرا بہت پرانا پورٹ سے یہ پہلے بہت زیادہ جلتے تھے تو میں نے کہا جب یہ ایسے خالی بڑا ہوا ہے تو میں اس کو بھی درہ نا یوز میں لے آتی ہوں تو میں نے اس میں جتنی خجوریں آتی تھی نا اس کے اندر وہ اس کے اندر فل کی اور یہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچن میں ہوتے ہیں اور افتاری ہو جاتی ہے الحمدللہ افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آ جاتے ہیں ہم اپنی فائنلی آلو کے چپس کی طرف اور میں نے یہاں پہ بھاریک بھی نہیں کٹنے اور موٹے بھی نہیں کٹنے نارمل سائز کے آپ نے چپس آلو کے سلائس کٹ کر لینے ہے اور اس کو پانی ملے دس سے پدر منٹ کے لیے بھوہ دینا ہے اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے پانی اس کا آپ نے گرا دینا ہے اور اس کو ایک چلنی میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی سارا گرین ہو جائے اب یہاں پہ میں ساسا دھین بلوں کی بھی تیاری کر رہی ہوں اور آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں تو دھین بلوں میں بس پکوڑیاں اور آلو وغیرہ میں نے سب کو لیا اور پیاس وغیرہ وغیرہ ڈالے اور اس کے جو سرونگ کا باول ہے میں نے اس میں ڈال کے نہ رکھ دیا آج نے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کوئی کوئی ویسے جو ڈیفرنٹ چیز کیا بنا ہوں بس ایک تو بخار نے اور جو ایک وائرل ہوا ہوا ہے نا یہ بخار اور نزلہ زکام بہت زیادہ تو بڑی طبیعت اپسٹ ہے بھی تو جی اور جتنی میں نے چارٹ بنایاں تھی اس کے لیے میں نے سیپررز ذرا فروٹ کر لی ہے کیونکہ فروٹ تو ایک ہفتے کا نہیں آتے فرش فرش آتے ہیں فروٹ اور میں نے یہاں پہ چارٹ بنا لی اور چارٹ آپ کو پتا ہے بچے ہمیشہ ہی شوق سے کھاتے ہیں اور آج میں تھوڑا سی نے اس کے اندر کیوی اور سٹوبری ڈالی تو جب میں نے اشارل کو ٹیسٹ کروایا سٹوبری تو اشارل نے کہا کہ مما سٹوبری تو کھٹی ہے تو وہ تب تک جی میں ڈال چکی تھی ادروائز میں ڈالتی بلکل بھی نہ سٹوبری کیونکہ کھٹی چیز تو میں نے اب کوئی بھی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ ایان اور میرا ہم دونے کا عیوصہ گھلا بہت زیادہ خراب ہے اور اس میں میں نے کچھ ڈالی ہے بوائل چنے کیونکہ مجھے چاٹ میں بوائل چنے اور ان جوس ایسی چیزیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں ڈالی ہے چنے چنے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس میں میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالوں گی اور جب ہم چاٹ میں ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایسے جیسے بزار والی آپ چاٹ کھاتے ہیں نا فروٹ چاٹ سیم آپ کو ٹیسٹ نا ویسے ہی آئے گا بہت ہی کمال کا ٹیسٹ آتا ہے تو ساتھ جی آیاں نے لے لی تھی کھجوریں اور آیاں نے کیا کیا آیاں نے کھجور کے نے تھوڑا سا کٹ لگایا کٹ لگا کے نہ وہ اس کی گھٹلی نکا رہے تھے میں نے کہا چلیں جب تک آپ یہ کرتے ہیں نا جب تک میں یہ کر رہی ہوں تو آپ تب تک نہ یہ کھجوروں کو ڈیٹ کرو تو اس میں میں نے تھوڑا سی ڈالی کریم ڈالی ملائی ڈال لیا یا پھر آپ کریم ڈال لیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا اور اس کے میں نے سرونگ باؤل میں ڈال کے اس کو بھی سپرٹ کر دیا اللہ کا شکر ہے جی میری دو چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اور جس میں نے دھین بھلوں کے اندر جو دھین ڈال لیا وہ میں اینڈ میں ڈال لوں گی اور ساتھ جی میں یہاں پہ نا یہ جو کھربوزہ ہے یہ میں کبھی بھی چاٹ کے اندر نہیں ڈال دی کیونکہ میرے بچے یا ہزبین چاٹ کے اندر کھربوزہ کبھی بھی نہیں کھاتے اور یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا اور اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ لے لیں بیسن جو میں نے بنایا ہے آلو کے پکوڑوں کے لیے اس کو آپ نے زیادہ گھاڑا نہیں بنانا بلکل نا جسٹ اگر آپ گھاڑا بنائیں گے تو وہ آلو کے چپس کے پر بلکل چپک جائے گا تو جب آپ کو فرائی کریں گے تو موٹی موٹی لیئر ہوگی تو وہ کبھی بھی کرسپی نہیں ہوگی تو آپ نے بلکل تین سا بلکل پتلا پتلا سا اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے آلو کے چپس کے اوپر اور آپ نے بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ہی ضبردست ہے کہ بھی بلکل پتلا بھی نہیں ہے اور بلکل موٹا بھی نہیں ہے جس بھی گاڑا بھی نہیں ہے اور بہت اچھا تو میں اس میں سارے آلو کے چپس ڈپ کرتی جاؤں گی اور میں اس میں فرائی کرتی جاؤں گی اور یہ اتنے زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں ق تو یہ بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں تو جیسے آپ اس کے اوپر آئل ڈالیں گے تو یہ دیکھ لیں یہ بلکل اوپر سے پھول جائیں گے خوشی سے پھول جائیں گے بہت بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب میں یہ آلو فرائی کر رہی تھی تو بیٹ سے پچیس منڈ ابھی تھے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے میں ساری چیزیں ریڈی کر لیتی ہوں کیونکہ دستخان پر جاتے جاتے بھی تھوڑ سا ٹائم لگتا ہے تو سرف کرتے کرتے سیٹنگ کرتے کرتے کوشش ہوتے کہ دس سے پندرہ میڑنا میں پہلے ہی ہر چیز بنایا کہ نہ میچے ڈائننگ پہ لے جاؤ تو کچھ میرے پر جو فروزن جو آکے سامنے میں نے جو فریز کیے تھے سموسے رول وغیرہ یہ آج جو بچوں نے کہا ماما یہ والے رول کریں یہ سموسے کریں تو وہ میں نے کر لیا فرائی اور یہ بھی دو سے تین منڈ میں اللہ کا شکر ہے یہ فرائی ہو گئے تھے اور اب افتاری کا ٹائم بالکل قریب تھا تو میں نے کہا جلی سے میں بنا لیتی ہوں دہیں اور جو میں نے دہیں بلے کے اندر ڈالنی ہے تھوڑ سے میں نے گھر کا جمع ہوا دہیں لیا اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا اور اس میں میں نے کوئی چیز نہیں ڈالنی کیونکہ اب بتایا نا کہ گھلے خراب ہیں کوئی چیز نہیں ڈالنی بلکہ میں اس چیز میں بھی نہیں تھی کہ میں دہیں بلے بناوں مگر بچوں نے زید کی تو میں نے بنا لیے تو میں نے اس میں دہیں ڈال دیا اوپر تھوڑا سیاں نار ڈال دیا اور آلو بخارے کی چٹنی ڈال دی یہ اتنے کمال کے دہیں بڑے بنتے ہیں کہ آپ کوئی سپائسی اتنا نار ڈال لیں اور بس اور مجھے یادی نہ رہا کہ میں نے اس میں ہری چٹنی بھی ڈال لی تھی بہرحال جب ہم کھانے بیٹھے تھے تو تب ہم نے ڈال لی تھی جس نے جو ڈالنا تھا وہ ڈال لیا تھا تو یہاں پہ جو میں نے اپنا پلیٹر ریڈی کر لیا ہے سنیکس کا اور یہاں پہ آلو کے پکوڑے آ گئے ہیں اور رول آ گئے ہیں سموسے آ گئے ہیں یہ ہو گئے جی ڈن الحمدللہ اور الحمدللہ جی یہ میری افتاری ہو گئی اور بہت اچھا لگا بہت ہی مزہ آیا افتاری بنانے میں بچوں نے بھی میری الحمدللہ بہت ہیلپ کی ہے اور اللہ کا شکر ہے جی آیان اور ابیہہ کا دونوں کا روزہ تھا آج اور جو جو انہوں نے مجھے بتایا وہ وہ چیزیں میں نے آیان اور ابیہہ کو بنا کے دیں ہیں اور انہوں نے بہت انجائے کی افتاری تو امید کرتی ہوں جی آپ ہی میری ریسپی کو ضرور فولو کریں گے اور اچھا سا مجھے ضرور فیڈ بیک دیں گے انشاءاللہ اور جی یہاں پہ میں آپ سے مانگتی ہوں اجازت اوکے جی اللہ حافظ اب کل ملتے ہیں اپنے نیکس بلوگ میں نیو ریسپیز کے ساتھ اپنا خیارہ کیے گا اوکے جی بائی بائی